رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعتی دیر سیسٹرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہو تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت آفیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے نحمده ونصلي الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدری ویصر لأمری وحلو العقدتا من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم فقهنا في الدین آمین الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ دی ہے آج کی ہماری ٹاک کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف صلاح جیسا کہ فرس ٹاک میں ہم نے میننگ آف صلاح پر بات کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نماز کو قرآن اور حدیث کے اندر کس قدر فضیلت اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے we all of know about five pillars of islam ان پانچ pillars میں جہاں پر سب سے پہلے ہے توحید and second namaz and third fasting روزہ and fourth one حج and fifth one زکاہ ان تمام عرقان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کی کیا فضیلت ہے بینگا مسلم ہمارے لئے پانچوں عرقان بالکل ایک جیسی ہی مقام اور حیثیت رکھتے ہیں لیکن نماز کا مقام ان پانچوں عرقان میں کس قدر بلند ہے آج ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی اس وحی کے نزول کے بعد حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوضو اور نماز کی تلقین کی It's very next day اس بات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے آغاز میں ہی نماز کی ترغیب اور طریقہ سمجھا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے آپ کے اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جس وقت ان کی عمر سات سال تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس واقع سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابھی نبوت کا آغاز ہوا تھا لیکن نماز کی ادائیگی اور اس رکن کو فرض کے درجے پر ادا کرنا شروع ہو چکے تھے یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کا علاؤ لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر سکیں حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اور ہم نے تجھے چن لیا ہے پس سنو جو کچھ تمہیں وہی کیا جاتا ہے اس کے بعد جو حکم دیا گیا اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ویڈی فورس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر سے کلام کیا تو اس میں جو حکم دیا گیا جس کے بارے میں ترغیب دی گئی وہ نماز تھی اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شریعت میں نماز کس قدر اہم تھی حضرت مریم کی گود میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکل نیو بی بورن تھے تو آپ جب آپ نے کلام کیا گود میں کلام کیا تو اس وقت جو آپ کے الفاظ تھے ان الفاظ میں بھی نماز کے بارے میں خاص طور پر حکم دیا گیا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتْ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُحِيَّا یعنی مجھے مبارک بنایا گیا اور مجھے وسیعت کی گئی ہے نماز کی اور زکاة کی جب تک میں زندہ رہوں اس واقعے سے بھی ہمیں نماز کی ایک خاص اہمیت نظر آتی ہے کہ اس امت سے قبل جتنی بھی امتیں جتنی بھی قومیں اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے شریعت میں باقی احکامات کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت وہاں پر بھی اتنی ہی اہم ہے اہم تھی جتنی ہماری شریعت میں ہے اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا تھرو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تمام احکامات چاہے وہ حج ہے زکاة ہے چاہے وہ روزہ ہے ہر طرح کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی صورت میں لے کر آئے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز جیسا فریضہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ایک گفت کی صورت میں ایک پریزنٹ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطا کیا ہے اس واقعے سے بھی نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کھل کر سامنے آتی ہے کہ نماز جس کو فرض کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور انتہائی محبت کے ساتھ اس تحفے کو انایت کیا یہ اس سے ہمارے لئے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج ہم نماز کو ادا کرتے ہوئے کیا اسی خصوصی احتمام کا احساس رکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ شعور ہے کہ میں جس مقام اور کنورسیشن کو اڈاپٹ کر رہی ہوں یہ ایک پریزنٹ اور گفت ہے it's not an ordinary thing it's a pleasant moment for my life اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت ہمارے دل اور ہمارے شعور کو اس سے اجا کر کر دے اور ہم نماز کی پبندی اسی خصوصی احتمام سے کریں جس طرح سے اس کو کرنے کا حق ہے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو